اس سے پہلے بات کرنے کے حلقہ بندیوں کے حوالے سے ٹو اور ٹری منس بیفور اگر آپ کو یاد ہو تو جب قومی اسلاحات بل کے حوالے سے کافی بحث چھڑ ہوئی تھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے بار ہا بار یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام جماعتوں کو سنجیدگی سے اس کا حل نکالنا چاہیے اور اب جب کے وقت بھی ختم ہو چکا ہے اعتراضات جمع کروانے کے حوالے سے دانیال عزیز نے ایک مطالبہ کر دیا ہے جیڈیشن کمیشن بنانے کیا اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جنرل الیکشن بھی قریب ہیں نہیں دیکھئے ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی یہ دانیال عزیز صاحب کا مطالبہ جو ہے یہ تو لگ رہا ہے ایسے جیسے کہ وہ خود انتخابات میں تاخیر چاہتے ہیں کیونکہ اگر آج اگر آپ جیڈیشن کمیشن کی بات کریں گے تو یہ ممکن نہیں رہا کہ اتنی جلدی ابھی جیڈیشن کمیشن بنایا جائے پھر انہوں نے دوسری جو بات کی ہے کہ جیڈیشن کمیشن بنانے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی فوری طور پر پر پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کرائے جائیں اب پرانی حلقہ بندیوں کے لیے الہدہ سے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور اس آئینی ترمیم کے لیے الٹیمیٹلی کنسنسس چاہیے اپوزیشن اور حکومتی جماعت کے دمیان اور ایسے وقت میں جب حکومت آؤٹ گوئنگ فیز میں داخل ہو چکی ہے وہاں پہ کوئی کنسنسس کیسے ملے گا یہ عجیب سی بات ہے تو نولی پہلے کیوں نہیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے میں تو میں خود دیکھیں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس میں غیر سنجیدگی جو ہے حکومتی جماعت کی جانت سے وہ میرے لیے بڑی عجیب و غریب ہے اس کی ریزن یہ ہے اس میں ایک اور پرولم آگیا ہے آج جو جو آج جب یہ حلقہ بنیوں پر اعتراضات کی جو لسٹ آئی ہے میں تو اس لسٹ پر بھی پریشان ہوں کہ دیکھیں اتنے تو حلقہ نہیں ہے جتنے اس کے اوپر اعتراضات لگا دیا گیا آپ کہہ رہے جی بارہ سو چھاسی جو ہے ٹوٹل اوبجیکشنز فائل کیے گئے ہیں اعتراضات ہیں اس میں سات سو چھے پنجاب میں بھائی یہ تو ٹوٹل سیٹ ستنی نہیں بنتی ہیں آپ کی پارلیمانی پروینچل نیشنل اسمبلی کی ملا کے یہ کیا بات ہوئی کہ ہار کانسٹوینسی میں پرابلم ہے اس کا مطلب ہے وہاں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو پھر الیکشن کمیشن نے کیا کام کیا اور الیکشن کمیشن سے زیادہ آرگیومنٹ جو ڈیویلپ ہوئے وہ حکومت پر ڈیویلپ ہوگا کیونکہ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ وقتن فوقتن انہوں نے بریفنگ دی ہیں حکومت کو ان کو بتایا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوگا تو یہ تو بڑا عجیب و غریب جو معاملہ ہے وہ یہ اس طرف جا رہا ہے جہاں در مسائل جو ہیں وہ بزید بڑھتے چلے جائیں گے مسائل تو بڑھیں گے لیکن شفاف الیکشن کے علاقات میں الیکشن کمیشن کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتی دیکھیں شفاف الیکشن کمیشن تو شفاف انتخابات کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن کا ایک کام ہے لیکن اب جب بیسی یہاں سے شروع ہوگی کہ اتنے اعتراضات آ چکے ہیں پھر جو ڈانیال عزیز صاحب ہے یہ حکومتی جماعتہ ورکنگ گروپ جو ہے وہ اس میں دوسرے جماعتوں کے نمائندے بھی شامل ہے اور وہ اگر کسی چیز پہ کنسنسس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہلکا بنیاں کی گئی ہیں اس کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتے یہ اس قابل نہیں ہے پھر پرانی ہلکا بنیوں کی بحث شروع ہو جائے گی پھر آئینی ترمیم کا مسئلہ آ جائے گا کب آئینی ترمیم ضروری ہے اگر آپ پچھلے الیکشن کی بات کریں گے تو یہ تو اب ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا آپ نے ایک ہوج پاچ بنا لیا ہے اور اب آپ اس وقت میں آ کر اگر آپ اس چیزوں کو چیلنج کرنے پر جائیں گے تو الٹیمیٹلی سارے حربیں جو ہیں یہ انتخابات کے تاخیر کے معاملات کی طرف لے جائیں گے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف یا پیبلز پارٹی یہ تینوں جماعتیں جو ہیں بلکہ تمام جماعتیں یہ کہتی رہی ہے کہ انتخابات جو وقت پر ہونے چاہیے سو اس طرح کے آرگومنٹس کرنے سے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ انتخابات جو ہے پھر وہ وقت پر ہو پائیں گے اگر یہ اس کو مزید بڑھاتے ہیں اس معاملے کو